ایک دوسرے سے ادھک محبت کریں باجوالے کی طرف دیکھ کر بولیے ادھک پیار کریں ہاتھ ملا کے بولیے زیادہ محبت کریں آمین بولیے آگے ہاتھ ادا کر بچن بولیے کیونکہ محبت سارے گناہوں کو ڈھانک دیتی ہے آمین بولیے پرانے سمیں میں پرمیشہ کے جو لوگ تھے وہ پرائشت کے ڈھکنے تک اس لہو کو لے کر آتے تھے میمنے کے لہو کو اور پرائشت کے ڈھکنے کے دوارہ اس کو ڈھاپ دیا جاتا تھا آمین بولیے وہاں سے لے کر آج تک اس کے اندر ہم سب کے پاپ شراب روگ ڈھاپے جا چکے ہیں بولو پرمیشہ مسید کی اور اس میں پاسمان صاحب کی ہنڈی کا درگ پیڑا وہ بھی شامل ہے آمین بولیے بولو پرمیشہ مسید کی بائیبل میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں لیکن سمیں کے نظار میں صرف سبوں کے اشک کے لیخہ کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے اند کی بات یہ ہے کہ لوگ پرمیشہ کا بھائی مانے آمین بولے کیونکہ جو پرمیشہ کا بھائی مانتے ہیں ان کی بودھی بہت اچھی ہوتی ہے ہلیلویہ ہر مامنے میں ان کی بودھی بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے بیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانوال ملیں تو نیتی بھائی ماننا ہی بودھی کا مول ہے بودھی اچھی جائیے جان چاہیے پرشار کے لیے شیوہ کے لیے گیش دانے کے لیے تو یادر کو پرمیشہ کا بھائی مانو تمہاری بودھی اچھی ہوگی جو یہوہ کا بھائی مانیں گے بھجنکار دعوت کہتا ہے وہ پرمیشہ کی کرونا سے ہمیشہ گھرے رہیں گے آمین بولیے ان کو کوئی کرونا چھونے نہیں پائے گا آمین بولیے مجھواس کے ساتھ جو یہوہ کے ڈروائیے ہیں ان کے چاروں طرف پرمیشہ کے دوخ چھاؤنی کیے ہوگے لیں گے تاریخ و جاکر پرمیشہ کا دھنے بات ہوں گے ندیل کو بھوک سے نگات کو چانی سے ان کی کو چانی ہوگی دوخ اس کو ہاتھوں ہاتھوں ڈھاکے رکھے گے کوئی تھوکر ان کو نہیں لگے گی پرمیشہ کا دھنے بات اسی لیے بھجنکار دعو کہتا ہے کہ پرمیشہ کے ڈروائیوں کے چاروں طرف پرمیشہ کے دوخ چھاؤنی کیے ہوئے رہیں گے ایک بار اور آمین بولیے آمین پرمیشہ کا دھنے بات اب پلو جب انت کی بات لکھتا ہے کہ انت کے دنوں کی سب سے خاص بات یہ ہوگی لوگ گھمنڈی پاکھنڈی دیمار بھلے کے ڈائری اور اور بھتی کا بھیش رکھیں گے شکتی کو نہ مانیں گے اور ہاتھ اڈا کر بچن بولیے آپس کا پرم آپس کا پرم کھنڈا ہو جائے گا کھنڈا ہو جائے گا آج ہمارا بیشہ ہے اور سب سے سب سے سب بات یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کیسا پرمیشہ رکھو آمین کیسا رکھو تھوڑا نہیں برابر نہیں زیادہ پیار کرنا پڑے گا آمین بولیے پتی پتی تھے پاسٹر ریوینڈ میسیج جارج اور میسٹر جارج کے سمان ہلیلویا بہت پیار کرتے تھے عدیت پیار کرتے تھے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں دونوں بہت پیار کرتے تھے گریب تھے شادی ہوئی تھی نہیں نہیں ایک دوسرے کو گفت دینا چاہتے تھے کم پیسہ تھا پھر بھی کچھ پلان کیا گفت دینے کے لیے اینیورسلی کے دن دونوں بازار میں نکلے پتی کے باز بڑے لمبے تھے کمگیاں نہیں تھیں پتی کے گٹار بہت اچھا بجاتا تھا لیکن دار ٹوڑ گئے تھے دونوں نکلے پتی نے اپنی پتی کی کے لیے کمگیاں خریدنے کے لیے گٹار کو بیچ دیا کمگیاں لے آیا تھا پتی چلی تو اس نے اپنے باز بیچ دیئے اور پتی کے گٹار کے تار لے آئی اور کیک کھٹائی کے سمیں دونوں نے اپنی اپنی گفت نکالی کمگیاں تھی تو باز گایا تھے اور تار تھا تو گٹار گایا تھا تعلیم بجائی یہ ادھیک پیار ہے ہلیلیو ایسا ہی ہماری مسٹر جوانس کا پیار تعلیم بجائی ان دونوں کے لیے عدیم پریم کرنا پڑے گا آمین بولیے بھائی رجیس کا پیار بھی بتاؤں گا ان کے اور ان کے پتی کا تھوڑی دی پیارے دوستو اگر پیار کرنا پڑے گا ہمارا بھائی رجیس کا پیار دیں کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب اس نے ہم سے پیار کیا ہاتھ اڑھا کا تعلیم گیا کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ہے کلام پہتا ہے جو محبت کرتا ہے وہ اس کا جن ہے باشایں بولے بھائی رجیس مانیے کرے بڑی بڑی سامت کے کار کرے اور اگر اس کے دل میں پیار نہیں ہے تو لوگ جو گھرگی سے ہاتھوں یہاں تھے اپنی زندگی میں پہلے محبت کرنا سکھو آج کی کلیشیوں میں نفرت ہے لوگوں میں پریواروں میں نفرت ہے بہو اور ساس میں نفرت ہے پاسٹروں میں نفرت ہے ایک دوسرے سے گھرا ہے سن لیجئے سنسار بھر کے آن لائن پرچار کو آپ کو ہر جگہ پریم کی کمی نظر آئی گی اسی لیے پترس کیا کہا ہے سریشت بات یہ ہے ایک دوسرے سے عدیت پیار کرنا سکھو آمین بولیے بہت کٹھیلے میں جیلوں میں جاتا ہوں کہہ جیلوں سے کہتا ہوں سنو بڑے پہلوان ہونا تو بڑے دارے دیر ہوں گا نکتا دوں گا اٹھا دوں گا خلاص کر دوں گا اگر طاقتور ہو تو اپنے اپرادی کو چھما کر کے بتا دو آمین بولیے اگر طاقت ہو تو یہی پر آج جس سے نفرت ہے اس سے ہاتھ ملا کے چلے جاؤ تب ہو تم گیانوان تب ہو تم پتھی مان تب ہو تم گریجوئیٹ تب ہو تم پوز گریجوئیٹ تب ہو تم پائنگ کالیج کے بڑے سکسہ پائے ہوئے پاسٹر محبت کرو پہلے اپنی سنگی میں محبت نہیں تو لکھا ہے جو محبت نہیں کرتا اس نے خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں وہاں دہا ہے وہاں کیا رہا ہے ویڈی پر آنے سے پہلے پہلے چیک کر کہ تیلے دن میں محبت ہے کہ نہیں ہے نہیں تو تو تُو ویڈی کے قابل نہیں ہے بولو پرویشیو مسیح کی عیشیو کی محبت دیکھیں ادھیک پیار کیا اس نے ہم سے اور اسی لیے سوارگ کو چھوڑ کے پرتوی پارا گیا تاکہ ہم پرتوی سے سوارگ میں چلے جائیں ہمارے لیے منوشی کا پتر بن گیا کتنا نیچے گرا تاکہ ہم منوش کے پتر پرویشتر کے پتر بن جائیں شاپیت بنا تاکہ ہم آشیشیت ہو جائیں ہمارے لیے اس کی محامتہ بیکھیں کتنا عدود پیار ہے اس کا سوارگ لوگ سے عدو لوگ تک چلا جا رہا ہے تاکہ ہم جو عدو لوگ کے باشندے تھے اس کے فضل سے ہم سوارگ لوگ تک پہنچ جائیں تعلیم جا کر دنے والے دیجئے حالیلویہ اس کو عدکار ہیں اس لیے بڑے عدکار سے کیا بولتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے کوئی ایک میل لے جائے کوئی ایک میل لے جائے کوئی دو میل جاؤں ایک دال پہ مارے دنسرا دکھانے کی ہمت رکھو آمین بولیے آمین اور دونوں آتھ اڑھا کر بولیے کوئی کام آنگے دھوتی بھی دی دو آمین بولیے محلاؤں کے لئے دھوتی دینا آسان نہیں ہوتا ساریاں بڑے پری ہوتی ہیں علمانیوں میں گھسے گھسے بھارے کے رکھیں ہیں ایک نکالتی ہے چار گھتی ہے پھر گھسا کے رکھنے پرانی ہوتی ہے دو بھار کر کے پردہ بناتی ہے پتی سے کہتی دیکھو نا جان کیا پھنٹاسٹک پردہ منائی ہوتی اور پتی بھی کہتا واہ تو تو بہت قابل ہے رہے اس کے بعد جب بہت پرانی ہو جاتی دھوتی تو اس کا پوچھا بناتی ہے لیکن دینے کے نام سے بڑی آپ لوگ کی بات دیکھر آپ لوگ سب اچھے ہیں آلے لیا بھولیے لینے سے دینا کیا ہے دھانے ہے لیکن مانگی لال لوگ بہت ہیں دیوی لال بہت کم ہیں ارے دینے والے ہو تو ایک گال کے بدلے دوسرا گال دیکھتے بتاؤ آمین بولیے ادھیک پیار کرنا ہوگا میں نے بھی تم سے بہت ادھیک پیار کیا ہے اس لیے یاد رکھو اپنے جیون میں آتما کا پہلا پھل لے کراؤ پیار کا آمین بولیے ایک پتی پتی تھے ہمارے بھائی راجوش ان کی پتی کے سمان ہالیلویا یہ نہیں تھے ان کے سمان تھے آمین بولیے پتی بہت پیار کرتی تھی ان کی بھی نئی نیشادی تھی راجوش آفیس چلے گئے سوری وہ بھائی صاحب آفیس چلے گئے پتی نے فون کیا آئین کر رہی تھی ٹپڑوں کو آئین کرتے کھٹے ان کی ایک شرٹ جلا دی شرٹ جل گئی تو فون کیا سنو میری جان پتہ نہیں یہ کیا مولتے ہیں جان سنو کیا ہو گیا آرہی تمہاری میلی شرٹ جل گئی آج مجھ سے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میری رانی میں ہوگی خدا کی مہربانی میں پھر سے ایک اور لے گو کا تم ٹینشن مطلو نہیں نہیں مجھے میرے بھائی ایک اور میلی شرٹ ہے آرے میں نے آدمانی دیکھی مجھے تمہاری میلی شرٹ بگ گئی اور میں نے اس کو ایک ٹکڑا پھا دیا اور اس کی پوری کٹنگ کر کے تمہاری پھٹی شٹ پہ چک گیا دیا ڈالی بجائیے اتنی اچھی پتنی کے لیے پتنی گھر آئے راجی بھائی سمانتے پتنی نے مچھلی بنائی کتنی تیز مرچی ہو گئی کھاتے آنکھوں میں پانی ان آنکھ میں دھواں پتنی کہلے گی کیسا بنا ہے بہت اچھا لا جواب ہے ارے تو رو کیوں رہے ہو روتے کیوں نہیں رو نہیں رہا ہوں یہ تو خوشی کی آنسو ہے آج پتہ چلا پہلی بار کی کم مچھلی اتنی اچھے بھی بناتی ہے باجی والے کے ہاتھ ملا کے ہاتھ دبا کے بھولی عدیق پیار کرنا پڑے گا زیادہ پیار کرنا پڑے گا آمین ملے عدیق پیار کے بینا سوارج میں جگہ کتنا پیارا درستان کے آپ سب نے سنا یدی جو کام ہمیں دیا گیا ہے ہم اتنا ہی کہیں چاہے پیار ہو دیرج ہو اور آتما کے نو پھلوں میں کوئی سے بھی پھل ہو اتنا کیا جتنا بولا سا تو ہم نکم میداز ہیں ہمیں بڑھ کر کرنا پڑے گا آمین بولیے باجی والے ایک طرف دیکھ کے پیار سے بولیے میں نکم مداز نہیں ہوں ہا لیکن اس کو ثابت بھی کر کے بتا دیسے گا آمین بولیے بولو پربیش منسی کی ہمیں آپ پڑھن پترس کی طرف لارے ہوں یہ بھائی صاحب کون ہے پترس بھائی صاحب یہ تو بھینکر تھے شاریدیک انسان کان کٹ دیا تھا یہ تو ہتیاری انسان تھے کان کٹ دیا تھا لیکن ان کا جیون تب بدلا جب یہ پربو کے پاس رہے حلیلیہ اور پربو کون ہے آتما ہے کون ہے بولیے آتما ہے اور جب آتما کے سنگ رہے تو آتما کے پھل پیدا ہو گئے حلیلیہ بولیے اور نو پھلوں میں سب سے پہلا پھل پویتر آتما کا پھل ان کے جیون میں کی خائد بولو پربیش منسی کی اور جو پریم کرتا ہے اس کو دیکھ کر تم پہچان لوگے کہ یہ ایشو منسی کے شش ہے یہ اس کے ساتھ رہا ہے کیونکہ یہ آپ پیار کرتا ہے تھوڑا سا نہیں ادھک پیار کرنے والا انسان ہے آمین بولیے یہ پیاری کیا ہے یہ خدا کی محبت ہے حلیلیہ کسی شاہر نے خدا کی محبت کے لیے بڑی اچھی شاہری لکھی محبت بنا کر ہتھ بانگنا بھول گیا خدا میرا خدا سب سے بڑا آشک نکلا تعلیم ہو جائیے حلیلیہ سب سے بڑا آشک ہے سب سے پیار کرتا ہے سب کو اکسزن دیتا ہے سب کو پرخواس دیتا ہے سب کے لیے دھیگت دھرتا ہے سب کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے حلیلیہ انسان کی محبت تھوڑی تھرڑ گلاس کی ہے ہم دل ہی دل تمہیں چاہتے رہیں گے محبت کے بعد محبت کی رسمیں نبھاتے رہیں گے دعا کرو خدا سے کہ عمر لمبی ہو ہماری نہیں تو بھوت بن کے تم کو ڈراتے رہیں گے یہ محبت ہے ہم دل ہی دل انہیں چاہتے رہ گئے محبت کے بعد امریکہ میں شادی کا کارکرم بناتے رہ گئے پتا چلا کوئی اور محبت کرتے لے گیا انہیں اور ہم ان کی شادی میں کرسی اور ٹینٹ لگاتے رہ گئے یہ انسان کی محبت ہے تھرڑ کلاس کی ہے ایک شادی ہاتھ اڑھا کر بولیے خدا کی محبت میں خدا کی محبت میں دوب کر تو دیکھو دوب کر تو دیکھو تیرنے کی تیرنے کی ساری حسرت ساری حسرت جاتی رہ گی برو کرو رمیشو مسیح کی یہ جو پیاری ہے یہ خدا کی محبت کا ثبوت ہے یہ شمسیح کی محبت کا ثبوت ہے اسی لئے آج سب سے شویش بات اپنے جیون میں جہاں چلیں سچ مجھ میں کیا میں پرمیشن سے پیار کرتا ہوں اسی لئے میں منشیوں سے پیار کرتا ہوں مانو جاتی سے پیار کرتا ہوں سماج سے پیار کرتا ہوں دیش سے پیار کرتا ہوں اپنے وشواسی بھائی بھینوں سے پیار کرتا ہوں اپنے پریجنوں سے پیار کرتا ہوں اپنے پیار کو سب سے پہلے چانچنا انت کی سریشت بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے عدیت پیار کیا کریں آمین بولیے انتی بات پہلا کرنیوں تیرہ دیائے چار سے سات بچن پڑھاؤں گا نہیں آج وہاں پر گھر جا کر اس کو پڑھئے گا آرمب میں لکھا یتی میں میں لکھا ہے منوشیوں اور سردوتوں کی بولیاں بولو اور پرین نہ رکھوں تو میں تھن تھناتا ہوا پیتل اور جھن تھناتی ہوئی آگے لکھا ہمارا घ्यان ہماری بھاشائیں ہماری بھوشتوانیاں سب دھورا ہے دھورا ہے کوئی لاب نہیں ہے اور آگے چار سے سات بچن میں میں کر کے اپنا نام جوڑ کے اپنی جانچ کر لیجے گا پرین کبھی جھنجلاتا نہیں ہے کبھی برا نہیں مانتا پلٹا نہیں لیتا ہے انوریتی نہیں چلتا ہے سب باتوں کو سہ لیتا ہے اور سب باتوں کی پرتیتی کرتا ہے بولو پربیشو مسیح کی آئی اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اپنا سلسھ ہکائیں گے بڑی نمبرتہ اور بڑی تیمتہ کے ساتھ پرمیشن پرین ہے تھانک یو جیزس تھانک یو جیزس اور اس پرمیشن کا پرین ایشو مسیح میں پرد دعا ہے کسی پربو کے دعاست میں کہا پرین کا سب سے بڑا ثبوت ہے دیا جانا انگریزی میں بولتے ہیں there is love there is giving جہاں پیار ہے وہاں دیا جاتا ہے پرمیشن نے پیار کیا سارے جگت کے لیے اپنے آپ کو دے دیا ہے اور یہ پیار اس کا آج بیاری کے طور پر ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے آج جانے سے پہلے اور بولیے پرمیشن آج کے بعد میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہ ہو خدا آج اسی سمیہ میں اپنے ہر ایک اپرادی کو چھاما کرتا ہوں تاکہ تُو بھی میرے ادھرموں کو شاما کرے پرانے گلتی کی پستک میں لکھا ہوا ہے درستہائے میں پرانے سمیہ میں ازرائیلیوں نے جب پاپ کیا پرمیشن کو دل دکھایا موسیٰ کا دل دکھایا تو پرمیشن نے موسیٰ سے کہا پیتا کا سام اونچے پر لٹکاؤ اور چون سام کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا جب انہوں نے شاما مانیتا یونہ نے کہا جیسے پرمیشن جیسے موسیٰ کے زمانوں میں ازرائیل نے پیتا کے سام کو دیکھا اور ان کو شاما ملی تم اس مسیح کے کروس کو دیکھو اس لہو بیٹھے لہو کو دیکھو اس کی محبت کو دیکھو اور آج یا آپ کے دل میں بھائی کے لیے بہن کے لیے آپ اس میں ایک دوسرے کے لیے کہیں کوئی کمی ہے کوئی نفرت ہے کوئی برائی ہے آپ بہت دھرمی بھتی ہیں لیکن آپ اپنی بہو سے بڑا پورا بیوار کرتی رہی ہیں آپ بہت اچھا دیدگاریں تھیں لیکن آپ اپنی ساس سے بڑی نفرت کرتی ہیں آج چھما مانگئے اپنے چیون کو پرمیشن کے ہاتھوں میں سوپیئے اس بیوار کو میرے ساتھ گا کر اس کروز کی طرف دیکھئے وہاں پیتل کا ساکھ تھا یہاں ایشو ہے زہر کو زہر ہی مارتا ہے پاپوں کو پرمیشن نے اپنے اوپر لے کے سب سے ذہنیلہ بن گیا سب سے زیادہ شافظ بن گیا سب سے بڑا پاپی بن گیا تاکہ ہمارے سارے پاپ ادھرگ شما ہو جائیں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آنکھوں کو بند کر کے اس بیوار کو پشتھا کے مدرہ میں میرے ساتھ گئے لکڑی پہ لٹکانا سوی دینے کو زندگی گئے لکڑی پہ لٹکانا سوی دینے کو زندگی وہی بنا کھالا نبی دینے کو رسپی قدوس قدوس وہی ہے پاکر خدا قدوس 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 وہی ہے پاکر خدا لکڑی پہ لٹکانا سوی دینے کو زندگی وہی بنا کھالا نبی دینے کو رسپی تیرے لہو سے دنے والا رتبہ تیرا جانے تیرے گلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے تیرے گلام کو پڑھنے والا ساتھ میری پہچانے قدوس 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 وہی ہے پاکر خدا نکڈ نکڈ پہ لٹکانا سوی دینے کو زندگی قدوس 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 وہی بنا تھا لانتی دینے قدوس قدوس اور تیرے سورب میں پرمیش کا پہلا ویزا ہے محبت کیونکہ تُو پریم ہے پرمیش آج کے بعد میں پہنی بھاشاں نہیں چاہتا بھوی شکوان یا نہیں چاہتا یان نہیں چاہتا میرے پرمیش سر پریم دے پرمیش گنہگاروں سے پریم شکووں سے پریم ستھانے والوں سے پریم ہٹیوں میں تکلیف ہے کوئی بھی بھوگ ہے کوئی بھی شوٹ ہے آئیے سلیم کی طرف دیکھیں آزاد ہو پر جائیے کدوس ہے تو کدوس مطلب وہ پویتر ہے اس کا لہو پویتر ہے اس لہو میں شدی ہے وہ دھو سکتا ہے شد کر سکتا ہے ہمیں نیا بنا سکتا ہے آئیے ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کے وشواص کے ساتھ جائیں گے اور کہیں گے جھکڑی پہ لٹکا ناس دی دینے کو زند دی پوچھ یہ بات سکھائیں گے بھوڑی بنا کھالا نسی دینے کو راز دی کدوس 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 وہ ہی ہے بات خدا کدوس 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 وہ ہی ہے بات خدا رکڑے پہ تٹ پانا پانا سکی نینے کو زند دی سنی تر سے دی گائیے تیرے لہو سے ملنے والا رتبہ میرا جانی تیرے کلام وہ پڑھنے والا ساد تیری پہ چانے کدوس 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 وہ ہی ہے بات خدا کدوس 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 شکر کرتے ہیں آپ محبت ہیں اگر محبت نہیں ہوتا تو ہم اس جگہ پر موجود نہیں ہوتے آج یہ بیاری نہیں ہوتی خدا او خدا یہ دنیا کب کی حلاق ہو چکی ہوتی پر آپ محبت ہیں خدا اور آج آپ نے ہمیں اپنے کلام کی سب سے سریعت پرمیش سکھائی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ادھک محبت کریں اور ثابت کریں کہ ہمارا نیائے آتما کے پھنوں سے ہوگا کسی کے سامر کے کاریوں سے نہیں اسی لئے یعوی ہونے دی چھے کہ ہم پریم میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں جیسے آپ پریئی پرمیش نے ہم سے پیار کیا ہے اور خدا ادھک محبت کریں پویت راغ میں ہماری سانتہ کیجئے کہ ہم ایسا کر سکیں مطرس کو آپ نے خدا بدل دیا اپنے سندتی میں ہر ایک جس کے جیور میں پریم کی کمی ہے آج بیاری وشتری ہونے کے بعد ہر ایک مطرس کے زمان ادھک محبت کرنے بڑھ بھائی راجیش ان کے پریبار ان کی سیوان کو آشیش دیجئے خدا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں روحانی جسمانی دنیا بھی برکتوں سے معمور کر دیجئے چھوٹا پیارا بیٹا جو میرے ساتھ بجاتا ہے یا وہاں اسے ہزار گناہ شیف دینا اور انیکوں پرمیشت دان وردانوں سے بھار دینا پاسٹر کے دونوں بچوں کو اپنے جلال پی استعمال کرنا ایشو نانسری کے نام سے انتو میں دعا ہے پاسوان جو یہاں آئے ہیں پرمیشت اور ان کے شریف کمزور ہے یہاں آپ نے بھجن چونتیس میں کہا ہے میں تمہاری ہڈی ہڈی کی رکھشا کروں ان کے ہڈیوں کی رکھش کرنا اور فرمیشت ان کو چکیس میں جانا نہ پڑے یہ ہوا آپ کے انتو سے یا اس تیس میں اپی آئے کے نصار ان کی ہڈیوں کو نیا جی بن کی جائے آپ پڑھیں اور ہم گھٹیں ایشو کے نام سے ایمان کے ساتھ دعا مان دیں آمین تعلیم جائے محبت کرنے آمین پرارتنا کے اور جائیں بردہ راجیس مسیح کو میں آگے نمدرن کرتا ہوں سب ہی لوگ اپنی جیون کو سمرپن کریں پرمیشت میں آنشیش دیا ہے سوڑ گیا نگروں کو آنشیش کو برگو نے ہمارے جیون میں دیا پرارتنا میں جائے سب کو پرمیشت کے نام کی محبت آج کے پویتر دن کے لیے اور سریش پرگو کے داس ہمارے آدھر رنی بھائی فلی فبران کے لیے رنجن چاندی بردر کے لیے ان لوگوں کے دوارہ میں ہم نے بہت اچھا بچن سنا آشی سپایا دن آگے کو بھی پروکے داس